موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاعرہ دستور میں ہوں شہزاد رضا آج مسلمان اید ملادن نبی کا جشن مذہبی جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور آج کا دن ویسے تو ہم ہر سال بڑے عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں لیکن اس سال اس کی اہمیت اور بھی اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ جو فرانس کے صدر نے ایک بہت ہی متنازہ بیان دیا اس کے بعد انہوں نے جو گستا خانہ بیان دیا اس کے بعد دنیا بھر سے اس کی مضمتی بیان آئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ترکی کے صدر اس کے ساتھ ملیشیا کے مہاتیر محمد نے بڑے زوردار بیانات دیا اور ان کو بہت جو ہے کرٹیسائز کیا اتجاج بھی چلتا رہا اور بات یہ کہ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسلام کا شہرہ مس کر کے پیش کریں گے اور اپنا کوئی اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہے اور اگر چند لوگوں کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ماضی میں ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے اصل اس تصور کو ان کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اور ان کے جو افکار ہیں ان کی جو خود ایک زندگی ہے ان کی جو صیرت ہے اس سے ہم کسی طور پر بھی یا جو دیگر مذہب کے لوگ ہیں اس کو مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی بیان آتا ہے یا نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو بحیثیت امت مسلمہ ہمارا رسپونس کیا ہونا چاہیے کیا ہمیں اس پہ کوئی کسی مناسب فورم پہ مددل طریقے سے اس بات کو اٹھانا چاہیے تاکہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو یا یہ کہ ہمیں احتجاج کا رستہ اختیار کرنا چاہیے جیسا آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی اہم شارعوں پر احتجاج ہوا کچھ لوگوں کو بلکہ کافی لوگوں کو تکلیف بھی اس میں ہوئی تو لوگوں کے جذبات ہیں جو وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ان لوگوں پر کیا فرق پڑھ گئے گا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیا آپ اپنے اس عمل سے اپنے ہی لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں ایک واقعہ جو آپ کو یاد ہو گئے یقینا جب نبی پاک کے بارے میں گستخانہ فلم یوٹیوب پر ڈالی گئی تو پاکستان سمیں دنیا بھر میں احتجاج ہوا اور کئی سرکاری اور نجی املاک کا نقصان بھی ہوا پاکستان سمیں دنیا بھر میں تو پھر وہی ایک سوال دہرایا گیا کہ احتجاج کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ بھی آج ہم اس پروگرام میں اپنے ڈسکس کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرا دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب خطیب ہیں بادشاہی مسجد کے بہت شکریہ علامہ صاحب جوائن کرنے کا ڈاکٹر اشتیاک احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں وائس چانسلر رہے ہیں سرگودہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شکریہ کچھ دیر میں ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین ایسلامی نظریاتی کاؤنسل کے علامہ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں باقی باتیں ہم کریں گے لیکن آج کا دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ پہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی ناتیا مقابلے بھی ہوتے ہیں گلیوں سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کہ لائٹے بھی لگائی جاتی ہیں امارتوں کو سجایا بھی جاتا ہے اپنے اپنے جذبات ہیں طریقہ کہا رہے ہیں کہ کیسے آپ عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں ابھی پاک سے لیکن کیا یہ کافی ہے مطلب آج کے دن ہم یہ لائٹے وائٹے لگا کے اس کے بعد سارا سال بھول جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ کافی ہے جو عمل آج کے دن ہم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پی ٹی وی نیوز کا مشکور ہوں کہ آج اسمائے ربی الاول کے اس مبارک موقع اور آج کی دن کی مناسبت سے کہ آپ پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن جس میں آج پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں امت اسلامیہ فرزندانہ اسلام جو ہیں عشق رسول میں جیسے آپ نے کہا کہیں میں حافلیں منقد ہوئی کہیں کانفرس سے منقد ہوئی کہیں سرمینار ہوئے کہیں جلوس نکلے اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر قومی سیرت رحمت للعالمین کانفرس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا جس میں پہلے نشست کی صدارت صدر مملکت صدر عارف الرحمن الوی صاحب نے کی اور جو دوسری نشست تھی اس کی صدارت وزیر اعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کی جس میں ملک بھر کے تمام مسالک سے تعلق انہ والے جو علماء ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے اظہار خیال کیا اور یہ وزارت مذہبی امور بین المذہب امہانگی جو کہ پیر نورالحق قادری صاحب جس کے وزیر وفا کی وزیر ہیں انہوں نے اس کا انعقاد کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑے خوبصورت میسیجز جو ہے وہ گئے میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ کیا یہ کافی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے کافی یہ ہے کہ ہم اس کو ہر دن مطلب آج کا دن جس طرح ہم منا رہے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر دن کو اس طرح لے کر آنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں اتارنا ہے کیونکہ جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اس چیز کا مزہ نہیں آئے گا کہ ہم نے ایک دن کانفرسے کی یا ہم نے جلوس نکالے یا ہم نے محافل منعقت کی اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا ایک دن گزرا دو دن گزرے یا مختلف ایام میں یہ پروگرامات کی اور اس کے بعد ختم نہیں بلکہ اس کو آپ اپنی عمل کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امین بنا کر بھیجا اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمَا رَسُولَهُ کہ اے مومنوں تم پر میں نے احسان کیا ہے اللہ کیا احسان کیا ہے تو اللہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اور قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا پیارا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں صیرت دی ہے جو آپ کی تعلیمات ہیں تعلیمات نبویہ جس کو ہم کہتے ہیں ان کی روشنی میں جو ہمیں درس ملتا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے آج ہمیں ان کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے آج ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں آج بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح بات کرتے ہیں اس کا اس طرح عمل نہیں کرتے اگر ہم اس طرح عمل کرنے لگ جائیں تو پھر ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے ہماری بستی بھی امن کا گہوارہ بن جائے ہمارا شہر صوبہ ملک بھی بن جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے انما بعست معلم میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ جب دنیا میں آپ نہیں آئے تھے تو حالات کیا تھے ہر طرف جہلیت ہر طرف اندھیر اور دنیا ڈوبی ہوئی تھی مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا کے اندر رحمت اللہ العالمین بن کر حضرت آمینہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ سرکار دعالم جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے کہ مجھے چار داغنے عالم روشن نظر آ رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک ذابطہ دیا آپ نے دنیا کو بتایا ایک چیز مختصر سی بتائیں پھر آگے بڑھتا ہوں یہ آپ نے کہا نا کہ حدیث مبارک آپ نے کوٹ کی اور کہا کہ مجھے تمام عالم کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہم اکثر علماء حضرات کچھ کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تیس طرح کی باتیں ہمارے سننے میں آتی ہیں اس کی ذرا وزاعت کر دے نہیں دیکھیں میری بات سنیں نبی جو ہے جو نبی ہیں ان کی جو جو ان کا جو جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اور پھر اللہ کی طرف سے جبریل تمام جو وہی ہے وہ لے کر آتا اور پھر وہ آگے انسانیت کو لوگوں کو وہ بتاتے یہ باتیں جو ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی کرنا یا اس طرح کی چیزیں یہ غلط ہے نا مطلب اس کی تحصیح کر دیں آپ بلکل غلط بلکل یہی پوچھنا چاہ رہا تھا داکٹر صاحب آپ کی یونیورسٹی میں بھی یقینا پروگرام ہوتے ہوں گے عید ملاد و نبی کے حوالے سے اور ینگ جتنے سٹوڈنٹس آپ کے یا آپ کے ٹیچر حضرات وہ بھی اس میں یقینا شرکت کرتے ہوں گے تو ہر سال کوئی نہ کوئی موضوع آپ رکھتے ہوں گے اور بات یہ ہے کہ اکثر یونیورسٹیوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر سرکاری یونیورسٹیوں میں ان میں تھوڑا سے شدت پسندی کا انصر پایا جاتا ہے ایک تو یہ درست کی وضاعت کرنے دوسرا یہ کہ نبی پاک کی زندگی کی روشنی میں اگر جیسے عمل کر رہے ہیں جیسے انلامہ صاحب نے کہا تو پھر تو شدت پسندی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی طرح بھی آپ اپنے دل میں یا ذہن میں ڈال سکیں ڈاکٹر شیزان صاحب تھنکیو وری مچ اور کافی یعنی میرے لیے بھی عزت کا یہ باعث ہے کہ اپنا بادشاہی مسجد کے خطیب ہمارے ساتھ بیٹھیں یونیورسٹی کے اندر جو ہمارا وہ ہے ایک پروگریسیو ایک ٹرنڈ ہے جو ہم نے اس کو سٹیر کی ہے پچھلے چار سال میں اس میں ہم بیلنس ڈراؤ کرتے ہیں موڈرنٹی اور ٹرڈیشن کے ساتھ ٹک تو وہ جو ہماری ریچ اسلامی اور کلچرل ویلیوز ہیں ان کو بھی اسی طرح ایک سیوک سٹیڈیز کے تھرو ہم سٹوڈنٹ کو پہنچاتے ہیں اور ساتھ میں جو سائنس اور موڈرن جو سیویلیزیشن ہے اس کا بھی ہم اس سے بھی روابت جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ یوت کے اس سے دوری ہو تو اسی سیسلے میں چونکہ یہ مہینہ مبارک آج کا دن سب سے مبارک دن ہے تو اسی وساست سے ہم نے کل ایک محفل نات کی جس میں پانچ سٹوڈنٹ تھے اب چونکہ سٹوڈنٹس کیمپس میں نہیں ہیں تو ہم نے بڑے یعنی سیلیکٹڈ لوگ اس میں ایک بچی تھی اور چار بچے ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نے اس کو لائی براڈکاست بھی کیا اور اس طرح کے ہم فنکشنز ہمیشہ کرتے ہیں سیروت النبی جو ہے ایک کنسسٹن ٹاپک آف ڈسکشن اور ڈیالاوگ ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر چونکہ ہم نوجوانوں کو خاص طور پر یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو اپنی جو ویلیوز ہیں ان سے ہمیں دور نہیں کرنا چاہے بکوز آپ دیکھ بھی لو کہ جو آج کل کا جو کرائیسیز ہے یا چیلنج ہے دنیا اسلام کو اور خاص طور پر پاکستان کو بڑا گھمبیر ہے تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی پچھلی جو ویلیوز ہیں خاص طور پر مذہبی ویلیوز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں اور اس چیلنجنگ پیریٹ کے اندر جو کہ بہت چیلنجی ہے آگے بڑھیں اب جہاں تک یہ معاملہ ہے ہم نے کل یہ بھی کیا کہ ہم نے ایک اوپن اینڈڈ ڈسکشن کی فیکلٹی اور سٹاف کے ساتھ ہم نے ایک قرارداد بھی پاس کی ایسا ایسا وری لارج پنجاب ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن کہ ہم مضمت کرتے ہیں کہ جو فرانس میں ابھی ریسنٹلی ہوا یا یورپ سے ہمیں اکثر وقت ہر سال کوئی نہ کوئی دکت ہوتی ہے اس طرح کے یعنی ایک یعنی آپ اگر تیرہ چودہ سال پیچھے چلے جائیں جو کارٹونز کے حساب سے یہ کنٹروورسی ڈنمارک سے سوڑی تھی اس میں یاد ہے آپ کو کہ اس وقت ڈین اے جی پہ ایمبیسی پہ بومنگ بھی ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر تو جہاں تک تو ایک فریڈم آف ایکسپریشن اب باقی معاملات پہ تو ہر آدمی فری ہے کہ جو بھی کچھ کہہ سکے لیکن جہاں پہ جیسے آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اپنے سیکنڈ جو سیشن پر زائیڈ آور کیا اس میں نے اس آرگمنٹ کو انہوں نے رین فورس کیا کہ جب مذہبی معاملات آئیں تو اس کے اندر جو فریڈم آف ایسپریشن ہے اس پہ لیمیٹیشن آ جاتی ہے اس پہ ایک سنس آف ریسپونسیبلیٹی آنی چاہیے بکوز اگر آپ مسلمانوں کو بھی لیں چاہے وہ ملک کا قانونوں سے اس کی جازہ دیتا ہو یا نہ دیتا ہو کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک سیل سینسرشپ ہونی چاہیے اگر آپ دیکھو پچیس تیس فیصد عبادی دنیا کی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تقریباً ستاون ملک میں یہ بستے ہیں اور پھر مغربی موالک کے اندر بھی ایک سائزیبل مانورٹی پاپولیشن ہے اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر مسلمان ہندو مذہب کے دیوتاؤں کا یا جیسس کرائسٹ کا یا کسی اور مذہب کے مذہبی پیشواہ کا اگر مزاق نہیں اڑا رہے تو پھر ان کے نبی کا مزاق اڑانا بھی میرے خیال میں مناسب یہ دیکھیں اس میں اپنا شہزاد یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا بکوز اس میں ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں ہے مسلمان مسلمانوں کے لیے کیونکہ ہم ہر انبیاء جو جو بھی گزرے ہیں اور جو بھی کتابیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم کبھی کر نہیں سکتے گستاخی بلکل ایسی بات ٹھیک دیکھنا ہم تو اکنالیج کرتے ہیں بلکل ہم جوڈائزم کرسچینٹی کی اور ان کے ساتھ جو اپنا ان کے انبیاء کی ان کی کتابوں کی ہم ان کی اکنالیج کرتے ہیں اور کبھی بھی ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے اب ان کی طرف سے چونکہ اسلام آخری مذہب تھا پرفیکٹ مذہب تھا آہ 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 آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی سلسلہ ختم ہو گیا جب پرفیکشن اچیو ہوگی بلکل ٹھیک تو ایک رول موڈل ایک آئیڈیل سیچویشن جب آج ہے نیریٹیو کے اندر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ادھر سے ہے مسئلہ ادھر سے ٹھیک علامہ صاحب آہ اس پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو خاکے اور یہ گستخانہ مواد اور اس کے بعد جو ریسپونس ہے مسلمانوں کا اس کے اوپر لیکن ایک بات بتائیے گا کہ کانفرنسز ہو رہی ہیں آپ جیسے سکولرز جو ہیں وہ تقاریر کر رہے ہیں لوگ انہیں سن رہے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی ڈسکشن ہے اور میرے جیسا کم علم آدمی بیٹھا ہے اور وہ کوئی سوال کر رہا ہے سو ہم گھبراتے بھی ہیں کہ خدا نہ خواستہ مو سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو نعوذ باللہ توہین کے زمرے میں نہ آ جائے سو ایسے معاملات میں آپ کے خیال میں کیا بات ہے کہ کیا کھل کے ہم کوئی بات کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اگر نیت ٹھیک ہو یا اس میں بھی احتیاط لازم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو معاملات اس وقت موجود ہیں اور یہ جن کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو تو ہمیں بیعت میں لانا ہی نہیں چاہیے اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہمیں سرکار دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ باپ کے بارے میں یا کسی کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات کر لیں ہم سن سکتے ہیں اور روکی سوکھی بھی کھا کر ہم گزارہ کر سکتے ہیں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آئے میں نے دنیا کی آدھی دنیا پھری ہے اور دنیا میں بین المذاہب کے حوالے سے امبیسٹر اپیس کے نام سے میں جانا پچانا جاتا ہوں میں مجلس علماء کا چیئرمین بھی ہوں اور یہاں انٹر فیت کونسل کیونکہ ہمارے پیچھے پچاس سال کی محنت ہے اور میں آپ کو یہاں بڑی اچھی بات ایک بتانا چاہتا ہوں کہ پرسو ہم نے ایک تمام مذاہب کے ساتھ لاہور پریس کلب میں جس میں ہمارے انسانی حقوق کے وزیر بھی تھے اور اقاف کے وزیر بھی تھے اور ہم نے ایک مضمتی کانفرنس کی اور ہم نے اپیشیٹ ہم نے سر آیا اس بات کو جو کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے بروقت مضمتی ایک تو بیان دیا جو کہ پاکستانی قوم نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمہ نہیں تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے جو کچھ سوال آپ پیچھے آپ دیکھیں پیچھے کچھ عرصہ پہلے اگر چلے جائیں تو یہاں پر کچھ مسائل پیدا ہو رہے تھے محرم الحرام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی ایک طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی پھر کیا ہوا ایک لڑائی کی طرف مگر الحمدللہ ہم علماء مل کر مسالق نے مل کر ہم نے ایک کوشش کی اور ہم نے کوشش کی یہاں پہ ایک میں چاہتا ہوں ایک اور چیز کی بزاعت بھی کر دیں کہ نبی پاک کے بارے میں تو کسی قسم کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور بلکل متفق ہیں چاہے تعلق کسی بھی مسلق سے ہو صحابہ کرام اور جو اہلِ بیعت ہیں ان کی شان میں بھی اگر کوئی کلمہ ادا کر دے کوئی غلط کا وہ بھی اتنی ہی بڑا جرم کہلائے گا جتنا نبی کی توہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرات خلفاء راشدین کی ہو چاہے حضرات صحابہ کرام یا حضرات اہلِ بیعت اتھار رضوان اللہ آجمائی ان کے عزت ان کی تقریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز نہیں ادا کرنی چاہیے جس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسلق کی جو ہے وہ دل ازاری کا یہ باعث بنے گا بڑی اچھی ایک بات کی مولانا اشرف لیتانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ نے مسلق کو چھوڑونا کسی کے مسلق کو چھیڑونا ایک بات آپ کو میں بتانا چاہوں گا بڑی زبردست اور اچھی جو میں شامل کرنا چاہتا ہوں ابھی پیغام پاکستان ایک نیریٹیو بیانیاں جو ہے پاکستان کا وہ آ چکا ہے جس میں ہزاروں لوگوں نے دستخط کیے ہیں ہمارے پوفیسر بھی جانتے ہیں اور اس کی اس بیانیاں کو گھر گھر لی جائے جا رہا ہے اور کوشش کیوں اس کے اندر خودکش حملے ہو گئے یا اسی طرح دہشتگردی ہو گی یا قتل و قتال ہو گیا اس کو سب کو حرام کیونکہ پاکستان نے اس میں بڑا سفر کی ہے ستر ہزار لاشے ہم نے اٹھائی ہیں آپ جانتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں تو ہمیں اب جو ہے آگے بڑھنا ہے اب دیکھیں پورا امن اتجاج میرا حق ہے وہ آپ کا حق ہے وہ ہر ایک کا حق ہے مگر ایسا اتجاج نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ ہم اتجاج کی بجائے ہم آپس میں ہی لڑائے چھیک میں اس پہ سوال اس پہ میں واپسی پہ آپ سے سوال کرنا پہلے ڈاکٹ صاحب سے اسی پہ کیونکہ تاریخ کے پس منظر میں ڈاکٹ صاحب بات ہو رہی ہے تو اگر اسلامی تاریخ جو کہ ایک یقیناً وضبون بھی ہوگا آپ کی یونیورسٹی میں اس کو اگر کرٹیکلی اگر پڑا جائے بغیر کسی تاثب کے اور ایک نیوٹرل ہو کے تو ہمیں جو واقعات ملتے ہیں اس میں خلفہ راشدین کا ذکر کیا علامہ صاحب نے تو دوسرے تیسرے اور چوتھے خلیفہ ان کو طبعی موت وہ نہیں مرے ان کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد ثانیہ کربلا ہوا تو اس قسم کی چیزیں بحث میں اگر لائی جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسری طرف چلی جاتی ہے بات تو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کنٹروورشل ریشوز کو ڈسکس نہ کریں لیکن کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کہاں تک ہماری لیمیٹیشنز ہونی چاہیے دیکھیں مرحب آہ حضرت کی وفات کے بعد یعنی کچھ دو تین دہائیوں تک کشیدگی رہی تھی چیزوں میں وہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی ایک ریولوشنری ڈیولیمنٹ ہو اور ریولوشنری فگر چلی جائے تو اس کے بعد یعنی کچھ وقت لگتا ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں لیکن جو اگر اسلامی تاریخ آپ اٹھائیں جب سیٹل ڈاؤن ہوئی چیزیں اس کے بعد آپ دیکھو کہ چھے ساتھ سنچریز جو ہے بلکہ پچھلی سنچری تک مسلمان جو ہے وہ اپنا انہوں نے اروج پہ اور انہوں نے پوری دنیا پہ ڈومینیشن کی ہر فیلڈ کے اندر ایکسیل کیا یہ تو سلطن عثمانیہ کا یعنی تقریباً سو سال پہلے آہ یعنی خاتمہ ہوا وہ خاتمہ بھی جس طرح کیا گیا وہ بھی ہمیں بلکل بتا ہے کہ کیا اس کے اندر آہ انگلیش کانسپیریسی تھی اور یورپین پاورز نے کیسے اس کو ختم کیا لیکن آپ اس وقت سے لے کے پچھلی اس پچھلی صدی کے آوائل تک یعنی ہم اپنا ایک پوری ایک لیگسی چل رہی ہے اور اس کے اندر تقریباً پانچ چھے سو سال کا ایسا عرصہ آتا ہے کہ کوئی فیلڈ آف نالج آپ اٹھالو آرٹس کو اٹھالو سائنسز کو اٹھالو فلسفے کو اٹھالو ہم بلکل ٹاپ پہ رہے ہیں ٹھیک تو یہ تو اپنے ایک برائٹ سپورٹ ہے اسلامی ہسٹری کے اندر اسی لیے جو آج کا ریاکشن ہے فور انسنس اور آج کا ابھی بات نہیں ہے کوئی تیس سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی سوویت یونین یا کامونزم کے کولیپس کے ساتھ ہی ایک کتاب آ جاتی ہے ہنٹنگٹن کی کلیش آف سیولیزیشن پھر تھیوریٹیکل ڈومین میں آرگومنٹس کاؤنٹر آرگومنٹس چلتے ہیں نوے کی دہائی میں اس کے بعد جو ہے وہ وائلنٹ اپیسوڈ ہو جاتا ہے نائن الیون کا بعد میں پھر ہائیپر ٹیروریزم جو ہم بھی شکار ہوئے جس کا مولانا صاحب نے ابھی ذکر کیا تو یہ بہت پرانی اس کی اب تقریباً تیس سال سے کنٹیپوری ہسٹری کے اندر اس کے اب لائنیج دیکھ سکتے ہیں اب آج کیا کرنا چاہیے اس کو میں اس پہ بولنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس ٹائن میں علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا پھر آتا ہوں آپ کی جانے والا صاحب آپ نے بھی کہا کہ احتجاج کا بھی ایک طریقہ کار ہے کیا ہونا چاہیے فرانس میں ایک ٹیچر نے وہ گستہ خانہ خا کے اپنے سٹوڈنٹس کو دکھائے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا ایک مسلمان نے جس پر پھر فرانس کے صدر نے وہ بیان دی اور وہ عاملات آگے خراب ہونا شروع ہو گئے یہ ذرا فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص ناؤزباللہ نبی پاکشان میں اس قسم کی توہین کرتا ہے تو کیا اس ملک کے قوانین اس پر لاغو ہونے چاہیے یا کیوں بھی مسلمان یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو قتل کرتے دیکھیں بھائی یہ ہے کہ پورا امن اتجاج ہم سب کا حق ہے اور یہ جو زیادتی یہ آج سے نہیں ہو رہی کبھی یہ ڈینمارک سے ہوتی ہے کبھی یہ امریکہ سے ہوتی ہے کبھی یہ آہ آہ فرانس سے ہوتی پہلے تو تھا کہ کوئی فرد کر رہا ہے اب ایک صدر فرانس نے یہ بات کی ہے اور بڑی اچھی بات تھوڑی سی مجھے ٹائم دیں ذرا میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا کم ٹیم ہوتا ہے پھر آپ کی بات جائے آہ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ اینیشیٹیو لیا اور خط لکھا ہے پورے اسلامی ملکوں کو اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امہ جو ہے کٹھی ہو اور پھر ہم ایک ایسا ایکٹ جو ہے وہ بنائیں جو کہ تحفظ انبیاء علیہ السلام یا تحفظ ناموس رسالت کی حوالے سے ہو کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ہمارا جو ایمان ہے وہ تو تمام انبیاء علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اور پھر خاتم الرسول حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تمام احلامی کتب ترات ہو زبور ہو انجیل ہو قرآن کریم ہو ان پر جب تک ہم ایمان نہ لیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہم تو مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے مگر یہ زیادتی جو زیادتی ترد زیادتی ہر کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیسٹر لگایا جائے کرنٹ دیکھا یہ زیادتی ہے آپ ایک چیز ہم نے پہلے بھی کی ہے بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ایسا عمل کرتا ہے اس کا جو ریاست اصول زوابط قانون ہیں اس کے مطابق اگر سزا دے دے تو آپ مجھے بتائیں کوئی شخص ہے جو اٹھ کر اس طرح کا کام کرے گا جب سزائیں نہیں دی جاتی جب ان کو کھلا چھوڑا جاتا ہے تو پھر ہی یہ جذبات جو ہیں بھڑکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور حضور سے بڑھ کر آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے لیے کوئی ہستی کوئی چیز اور ان پر ہماری جانے بھی قربان ہیں بالکل صحیح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت لیکن اگر کسی ملک میں وہ قانونی نہ ہو تو پھر تو میں تو ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے یو اینو کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ان کی تقریح او آئی سی کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو پہلے سے ہی کر دیا تھا یہ معاملات تو آج ہو رہے ہیں اور پہلے کچھ اس طرح کی ویڈیو یا جیسے یو ٹیوب پر شیئر ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر یو اینو کے اندر جا کر اس بات کو کیا اور یہ وزیراعظم صاحب کو ہم جو عمران خان صاحب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس طرح کا آج تک انیشیٹیو نہیں لیا جس طرح کا ہمارے پرائی منسٹر آف پاکستان نے لیا ہے تو جب بات ہمارے پاکستان سے ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور احتجاج کریں ضرور بات کریں مگر پور امن کریں اور ہمیں اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم گراو جراو اور اس طرح کی چیزیں جو ہے کریں جس سے کہ آپس کے اندر جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز ان کے اندر چھوڑو اور ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے ان چیلیجنز کا ہمیں سامنا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پور امن احتجاج کریں آج آج قومی صیرت کانفرس تھی صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس تھی تمام علماء بولے ہیں وزیر آزم صاحب خود بولے ہیں صدر مملکت خود بولے ہیں تو سب نے اظہار کیا اور ہر روز اظہار ہو رہا ہے ہر ہر روز ان کانفرسوں کا انعقاد ہو رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور اسی طرح آہ یو اینو جو ہے فرانس کے جو صدر ہیں دیکھیں اب یہ اگر صدر کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی امن خطرے میں اس نے ڈال دیا ہے اور اگر اس سے آگے کچھ بڑھ گئے تو مسائل اتنے بڑھ جائیں گے اتنے گھمگین ہو جائیں گے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی اور اس لپیٹ سے پھر جو ہے کوئی نہیں نکال سکے کیا تو میں کہتا ہوں جو عمران خان صاحب یا طیب اردگان صاحب یا ولی العاہد جو سلمان بن عبدالعزیز ہیں وہ اس انیشٹیوٹی کو لے کے چلیں اور خان صاحب نے آج تقریر میں کہا ہے کہ میں امہ کے جتنے بھی جو 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 ذمہ داران ہیں بادشاہ ہیں صدور ہیں وزر آزم ہیں میں ان سے خود ٹیلی فون پر رابطہ کر کر ایک کانفرنس کا انشاء لینے کیا چلیں میں ایک وقفہ لینا ہے لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے جو مسلم ممالک ہیں اور اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے اور نہ کوئی ایسے قوانین مغربی دنیا پاس کرتی ہے تو مسلم ممالک ان کے ساتھ کس طریقے گا میں وقفے کے بعد یہ سوال آپ سے کر لے تو ناجم بریک دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جب ہوں کہ میں جمع کرتا وقت اصلاح فرمان کیا. اللہ کا انڈیو کا دینہ لیکن ہے. اسیowa کے لئے اسی رسیسی رسولی کے لئے اتفاقی آنسان رسولی کردیم مردی آپ فرمانید ہے. اسی رسولی کے لئے اسی версیمی نیسی جیسی رسولی پیارنیٰ پر مفیدت ہے. اچھا نازیوں نے کہ انڈیا ہے جسی آنگلی کے لئے ہندو اور اور اچھا کے لئے ہندو منتاب ہیں ہندوفتار ایڈالیٰوٹا تو مسئلہ کاری در ملید من عبادیان بھی سکر کنید مسلمان ، خریسٹین اور سکرین جب اس حرم وقت نہیں ہے اور یہ بھی دولار کر سکتے میں لیے انڈیا ہوجائے کچھ جمعاً رہے ہیں کہ مجموعہ 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 درادقائی مجموعہ درادقائی مجموعہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے احتجاج کیا ریسپونس کیا ہونا چاہیے مسلم ممالک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے تعلقات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک پوزیشن بھی ہے کس طریقے سے ہمیں اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے ڈاکٹ صاحب یہ جو جلسے جلوسوں کا رد عمل ہے یہ تو فطری بات ہے کہ مسلمانوں کی جذبات کو بہت دکھ پہنچا ہے اور جذبات مجروع ہوئے ہیں تو یقینا ایک بندہ یا ایک جماعت جس کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو وہ کم اکم اپنے رد عمل کا اظہار اس طریقے سے جلسوں جلوسوں کے ذریعے تو ضرور کرتا ہے لیکن سفارتی رد عمل کی ضرورت ہے اور سفارتی رد عمل میں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے سربراہان حکومت اور سربراہان ریاست کو خط لکھا ہے تو ہماری خواہش ہے کہ ایک اجتماعی رد عمل ہو پوری ملت اسلامیہ کا رد عمل ہو او آئی سی بھی حرکت میں آئے لیکن ایک زیادہ مؤثر رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ جو پوری دنیا میں اور بالخصوص یوروپین ممالک میں مسلم دیاس پورا ہے یعنی وہ مسلمان جو وہاں پہ نقل مکانی کر کے رہ رہے ہیں یا مقامی مسلمان وہاں یوروپ کے مغرب کے اپنے مقامی مسلمان یہ وہاں کے ایمپیز جو ہیں ممبران پارلیمنٹ یا ان کا جو بھی جمہوری عمل ہے وہاں کے نمہین نظام کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ جو خاتے ہیں یہ ان کی عبادی کے ایک معتدہی سے کہ جذبات کے لیے بہت اچھا ڈاکس اب ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جذباتی اور حقاظ بات ہے بلکل ایک سوال سن لیجئے وہ یہ کہ مغرب دنیا کیونکہ وہ اس وقت اپنی طاقت کے زوم میں ہیں وہ مسلمان ممالک کی باتوں کو زیادہ اس کا اثر نہیں لیتے یہ دیکھا گیا ہے ماضی میں مختلف اوقات میں مختلف واقعات میں لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ سخت فیصلے بھی کیے مسلم ممالک نے مثال کے طور پہ ابھی وہ ڈینش کارٹونز کا مسئلہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کا حوالہ دیا تھا سے دس بارہ سال پہلے تو اس کے بعد سعودی عرب نے ڈینش پروڈکٹس پہ پابندی لگا دی یعنی کہ سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی اس وقت ڈیری پروڈکٹس اور بہت ساری ایسی مصنوعات آتی تھی اس وقت پابندی آیت کر دی تو کیا مسلم ممالک کو اب اس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے عملی طور پہ تاکہ کچھ اس کا اثر بھی ہو یہ اقدامات اگر اٹھائے گئے تو یہ یقیناً محصر ہوں گے لیکن یہ اقدامات ایسے ہوں کہ یہ جزوی نہ ہوں بلکہ یہ اجتماعی عمل ہو اور پوری مسلمان دنیا میں کیونکہ بنیادی بات جو ہے یہ محشت ہے اور مارکیت ہے تو اگر ان کے مارکیت پہ اثر پڑے تو یہ یقیناً اس کا بہت اچھا اثر جائے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ ہو اس حوالے سے کچھ قوانین وضع کر دیے جائیں تاکہ کوئی بھی آئندہ گستاخی کرنے کی جورت نہ کرے بلکل دیکھیں یہ دو عملی ہے ہلوکاست کے بارے میں یہودی کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اگر ہلوکاست کے بارے میں من کی کوئی رائے دے تو اب یہی عمل جو ان کا ہے ہلوکاست کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی کو دلیل بنا کے کہ جی مقدس شخصیات کی حانت جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس سے ہمارے مسلمانوں کے عربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں درست درست بلکل ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ڈاکٹر اشتیاء صاحب یہ کہا کہ ہولوکاست کو مثال بنا کے ایک اپنا مقدمہ جو لنے کی بات کی لیکن مغربی دنیا میں جب آپ جائیں اور ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جیسس کرائیس کا بھی بڑا مزاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کے ہم اس قسم کے کارٹونز بنا لیتے ہیں کوئی فنی ویڈیوز بنا لیتے ہیں تو پھر جب ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں کر سکتے ہیں تو مطلب اس قسم کی آرگومنٹ سامنے آپ نے بھی یقیناً سونا ہوگا تو پھر وہ بات کیسے مانیں گے دیکھیں یہ جو ہم جس مسئلے پہ بیعث کر رہے ہیں یہ بڑا پچیدہ مسئلہ ہے اس کا کوئی سمپلسٹک انیلیسس کرنا بڑا بے وکوری کا کام ہوگا یہ اس کا بہت پچیدہ مسئلہ ہے اس میں جہاں تک فور انسٹنس اسلام اور جوڈائزم کی بات آتی ہے اب یورپ کی آپ ایکزیمپل لیلو ایک ڈیپ ڈویلٹی ہے ان کے اندر مثلا کہ یہودیوں کے بارے میں ان کا تمسخر اڑانا ایون عام لوگوں کے بارے میں یا ہولوکاوسٹ کو ڈینائے کرنا اس پہ بڑے بڑے سٹرکٹ رولز ان ریگولیشنز بن گئے بلکہ ہولوکاوسٹ کا ڈینائل تو اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیجیسلیشن ان موسٹ یورپین کنٹریز میرے خیل میں یورپین یونین کے لیول پہ اور انٹی سیمیٹیزم بھی جو ہے وہ وائٹ سپریڈ ہے پورے ویسٹ کے اندر اس کا جو ہے اپنا بڑے زیرو ٹولرنس ہے لیکن جب اسلاموفوبیا کی بات آتی ہے تو بہت ساری ٹولرنس ہے اس کے اندر اب اس کے اندر اگر آپ اس کو ایکسپلور کرو گے وہ یہ ہے کہ یعنی کرسچینٹی ہے جہاں جہاں کرسچینٹی ہے ایسے نورتھ امریکہ میں آپ لے لو یا یورپ کے اندر لے لو یورپ کا مسئلہ آپ کو کینیڈا اور امریکہ سے اتنے مسائل نہیں آ رہے جتنے آپ کو یورپ سے آ رہے ہیں کیوں میرے خیال میں کہ یورپ نورتھ امریکہ اس طرح ڈیفرنٹ ایک دوسرے سے کہ وہاں پہ سٹیٹ اور ریلیجن کو سپریٹ کیا لیکن انڈیویجول ریلیجن سے سپریٹ نہیں ہوا نورتھ امریکن کونٹیکس میں نورتھ امریکہ کی بھی عبادی یہی سے یورپ سے گئی تھی اور پہلی جو ویو آف امیگریشن تھی وہ ریلیجیس پرزیکیوشن کی تھی یورپ کے اندر انفرچنیٹلی جن ملکوں سے پرابلم آ رہی ہے بیسیکلی پرابلم آ رہی ہے ڈنمارک سے وہ بھی کسی حد تک ختم ہو گئی ہے فرانس سے پچھلے چھے سات سال میں خاص طور پر نوروے ہو گیا پھر اس سے پہلے ہالنڈ تھا باقی مبالک سے اتنا مسئلہ نہیں آ رہا ٹھیک اب پرابلم ان کو اگر آپ فردر انویسٹیگیٹ کرو کہ یہاں پہ جو سیکلوریزیشن کا جو پروجیکٹ تھا نا اس نے نا صرف سٹیٹ کو ریلیجن سے ارادہ کر دیا بلکہ انڈیویجول کو بھی ریلیجن سے دور کر دیا اسی لیے وہ اپنے مذہب کا بھی مذاکڑ آتے ہیں یا فگرز جو ہے سیکرڈ ہے تو یہ تو ان کی سوشل ڈانیمکس ہے اب جہاں تک اپنا شہزاد صاحب رسپونس کی بات ہے آپ کو دو قسم کے رسپونسز نظر آ رہے ہیں ایون اسلام آباد میں شام کی بات ہے آج کی بات لے لو ایک رسپونس آپ کو آپ پارا کے اندر نظر آیا ہے جہاں سے فرنچپ ایسی بڑی قریب تھی وہاں لاتھی چارج بھی ہو رہا تھا اور آسو گیس پی اور رینجرز کو بلانا پڑا اب یہ اس طرح کا رسپونس یہ بڑا رسپونسیبل رسپونس ہے ہرٹ ہم بھی ہوئے جتنے عام آدمی ہو گیا یا کسی اور کونے میں کسی پروونس میں پاکستان کے آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے یہ بردباری دکھانی چاہیے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم نے ایک سبق سیکھنا ہے وہ ہے ہم آئیں گی کا محبت کا بھائی چارے کا آرام سے بیٹھ کے اس پر سوچ و بیچار کریں جو مولانا صاحب اسی فنکشن پہ آئے جہاں پہ صدر پاکستان بھی تھے اور وزیراعظم پاکستان بھی تھے انہوں نے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کی بات کی انہوں نے اقوام متحدہ کو اپروچ کرنے کی بات کی میں جو ایک دو سپیسیفک آرگومنٹس اس میں رسپونس میں دوں گا یہ دوسرا راستہ جو حکومت پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا وہ سب سے بہتر راستہ ہے اس میں قبلہ یاد صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاشی اقدام بھی کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی ہم ڈیل کر سکتے ہیں میرے خیال میں جو ایک انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ جو ہماری ملینز کی تعداد میں پاکستان سے بھی اور دوسرے دیگر ففٹی سیون ملکوں سے ویسٹ کے اندر یورپ کے اندر آبادی ہے مسلمانوں کی ان کو اسی پیرائے میں سوچنا چاہیے جو کہ یہودیوں نے سوچا بکوز یہودی بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آتے تھے جب اندلس اور بغداد میں ہماری سیولیزیشن تھی تو کیوں آتے تھے ان کو وہی مسئلے درپیش تھے جو آج ہمیں مسلمانوں کو ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی جو فینینشل یا ان کی جو اپنا لابنگ پاور ہے اس کو استعبال کیا اور آج ہر یورپین کنٹری نے اپنے لاوز پاس کیا کہ جس میں ان کا مزاق نہیں ہو ساتھ سکتے اور ان پر جو ہولوکاوسٹ کا ڈینائل نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں جو پلیٹ فورم ہے اور پلیٹ فورم ہم بھی یوز کریں سب مسلمان مرمالک بھی کریں لیکن وہاں کی جو مسلمان عبادی ہے اس میٹر کو فر انسٹنج یورپیل کوٹ آف ہیومن رائٹس میں لے جائے لیگل چیلنج پوسٹ کریں ان کو بتائیں بھی اس پہ لیجسلیٹ کریں بلکل ٹھیک علامہ صاحب ایک تو یہ معاملہ ہو گیا لیکن اس سے بھی اہم ایک معاملہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کا آپس میں اتحاد وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور شاید اس کی وجہ سے یہ اس قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں ایسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا اور تفرقے میں ناپڑو اور ایک حدیث ہے درست فرمائیے گا اگر کوئی غلطی ہو جائے کہ نبی کے مطابق میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے اور ان سے صرف ایک فرقہ اس کو جنمت کی بشارت دی فرق کیا ہے فرقہ واریت میں اور مسلق میں مطلب بہت سارے ہمارے مختلف مسالق کے لوگ ہیں جو اپنے طور پر سارا کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں سب نبی کو بھی مانتے ہیں مکمل ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں صرف فرق واضح کر دیجئے گا کہ اپنے اپنے مسلق پر قائم رہ کر یہ اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات اتداء میں بھی ہوئی درمیان میں بھی ہوئی دیکھیں اختلاف تو ہوتا ہے مگر مقصد یہ نہیں ہے کہ اختلاف کو لے کر جو ہے ہم لے کر بیٹھ مگر مشترکات زیادہ ہوتے ہیں اور مشترکات جو ہیں جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو مل جل کر کوئی نہ کوئی بات جو ہے کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے ایک ذابطہ اخلاق بنایا اور اس میں تمام مسالق بیٹھے اب دیکھیں نا قرآن کریم فرقانِ حمید جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاملو اور تفرکات میں مت بٹو آج ضرورت ہے کہ دیکھیں حضور نے فرمایا مومن 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 کا بھائی ہے مومن مومن کا دشمن نہیں ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے المسلمون من سلم المسلمون من لسانی ویدی کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور ایک جگہ کہا کہ دوسرا انسان محفوظ رہے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مل کر آگے بڑھیں ہم تو آج دیکھیں ڈائلاگ جو ہے مسلکوں کے درمیان تو چلو بہت کم چیزیں ہیں جس میں مسائل ہیں یا زیادہ چیزیں مشترقات ہیں جس پر بات ہوتی ہے ہم تو اس سے آگے جا کر مذائب سے بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم ہمیں طریقہ دے رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے لَقُمْ دِينُ عُقُمْ وَلِيَدِينُ اپنے دین میں اپنے دین میں رہتے ہوئے وقت کی کمی ہے ایک سوال اور وہ یہ کہ آپ آپس میں جو آپ مذہبی سکولرز ہیں بیٹھ کے یقیناً بات کرتے ہوں گے بڑے بڑے نازک موضوعات پر بات کرتے ہوں گے سوال سننے کا جواب سننے کا آپ میں حوصلہ ہے تدبر ہے لیکن یہ چیز ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں ہوتی کہ اگر آپ مثال کے طور پر مشترکات پر بات کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسا نازک کوئی معاملہ بھی آ جاتا ہے لیکن نیچلے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچتی ان میں وہی لڑائی جھگڑا ہے اپنی اپنی باتیں وہ کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہے سہی الحمدللہ میں آپ کو شزاد بھائی یہ بتانا چاہوں گا حالات بہت بدل گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں کس کے غیروں کی امام پر اور یہ سازشیں ہوتی ہیں مختلف جیسے دیکھا کہ بھئی اس وقت رخ کیا جا رہا ہے اس رخ کے اوپر پھر وہ لوگ محنت کرتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مگر اب گورنمنٹ نے ہماری ریاستی اداروں نے اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص بھی اس طرح کی فرقواریت یا اس طرح کے مسائل کرے گا تو اس کے جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس کو نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ پاکستان اب اس چیز کا متحمل نہیں ہے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے ممبروں محراب سے اللہ کے فلسے بادشاہ مزید لہور آپ کو پتہ اتحاد امت کا مرکز ہے اور ہماری تمام مزید امن کی مراکز ہیں ادھر سے محبت کی بات ہو رہی ہے اور ہم اس کو اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ آگے لے کر بڑا بھی رہے ہیں اور وزیر آزم صاحب کا ویجن بھی ہے کہ اس کو ہم مدینہ کی ریاست کا ایک مارڈل پاکستان کو بنانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جتنے رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں جتنے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں اسٹیٹ کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حفاظت جو ہے ہمارے ذمہ ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ العزیز ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آج پروگرام کے ذریعے میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ دیکھو اتجاد جیسے کبلہ حیات صاحب نے فرمایا ہمارا حق ہے ضرور کیجئے مگر کسی بھی چیز کو یا کسی کو نقصان پنچانا اسلام مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتا فائنل جی ڈاکٹ صاحب یہ جو مذہبی معاملات پر بحث ہوتی ہے وہ ہمیں علامہ صاحب جیسے ریلیجیس کولرز پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اور ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں کو بھی مذہب کے بارے میں فہم ہونی چاہیے ان کو بھی پڑھنا چاہیے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے لیکن بات ہوئی ہے کہ کیونکہ یہ سنسٹیو ٹاپک ہوتا ہے تو تھوڑے معاملات خراب بھی سنٹائم ہو جائیں بیسٹ وے آؤٹ کیا ہے اس کا خیال میں ملکہ بیسیک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جو ایشیوز کی لیکن ظاہر ہے کہ اپنا کسی فیلڈ کے اوپر بھی جو نولیج اچھیف کرنے وہ سالہ سال لگتے تو مولانا صاحب نے ظاہر ہے کہ اپنا پوری ازندگی گزار دی ہوگی انڈرسٹینڈ کرنے ہمارا اپنا ڈیفرنٹ فیلڈ ہے تو یہ کرنا چاہیے بلکہ اس ٹاپک کی وساست سے میں میرے خل میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پچھلے دس پندرہ سال سے یہ جب بھی ایشیو نکلتا ہے مختلف تھوڑے سے ممالک ہیں اور تھوڑے سے سیگمنٹس ہیں کی پاپولیشن کا تو بیسیکلی ایک ایسا شخص جس کی تصویر ہی نہیں ہے تو آپ کسی بھی کارٹون کو اٹھا کے آپ نیچے لکھ دیں دیکھے نا میرا اور آپ کا تو کارٹون بن سکتا ہے نا نام بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرووک کرتے ہیں یہ پرووک کرتے ہیں اور جانبوچ کے کرتے ہیں اور اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے امیگرینٹ پاپولیشن کے انٹیگریشن کے ایشوز ہیں بلکل ہیں انگلینڈ میں بھی ہے فرانس میں بھی ہے آل جگہ ہے ساتھ میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ سیاسی حربہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس طرح یہ کہ آپ اگر کوئی ایشو آف انٹیگریشن ہے آپ یہ شوشہ چھوڑیں اور پھر آپ اگلہ الیکشن جیت جائیں میکرون کا یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیرو پولیٹیکل ایمبیشنز بھی ہوں لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں جب جہاں تک ریسپونس کی بات ہے جلسے جلوس پروٹیسٹ بھی کریں قرارداد بھی پاس کریں ڈپلومیٹک میجرز بھی لیں ایکنومک آئیسولیشن بھی کریں لیکن میرے خیال میں جو لانگر رن وہ ہے کہ بیٹل آف آئیڈیاز کے اندر ہم اپنے آئیڈیاز فلوٹ کریں اور ایک لیگل راستہ اڈاپٹ کریں جو وزیراعظم صاحب نے ایک اعلان کی ہے پورے ہفتے کو عشق رسول کے نام سے منانے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سطح پر ان دنوں کو جو ہے منائیں میری قوم سے اپیل ہے بہت بہت شکریہ علامہ سید محمد عبدالخبیر آزاد صاحب بادشاہی مسجد کے خطیبہ ہم ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اشتاق احمد صاحب وائس ٹرانسلر سرگودہ یونیورسٹی ناظرین کفتگو آپ نے سنی اور جیسے میرے معزز مہمانوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل پیرا ہونے ہی میں ہماری کامیابی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل دنیا میں ہم واقعات دیکھ رہے ہیں اس میں جو رد عمل سامنے آرہا وہ ایک فطری ہے لیکن جذبات کو قابو رکھنا ہے قانون کو نہیں توڑنا لوگوں کی سرکاری انیجی املاک کو یا انسانی جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا اور یہ کام یقیناً حکومتوں کا ریاستوں کا ہے جس کے سلسلے میں جیسے آج علامہ صاحب بھی بتا رہے تھے وزیر اعظم نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو ایک خط لکھا ہے اور اجتماعی طور پر اس پر عد عمل جو ہے وہ دینے کی اس پر بات کی گئی ہے تو ہم یہی امید کریں گے کہ سینیٹی وڈ پریویل اور وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتوں میں مصروف ہیں ان کو خود سمجھ آ جائے گی اگر نہیں آئے گی تو دیفنیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی حل اس کا نکالنا پڑے گا برحال پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیدی خدا حافظ